ڈرائنگ ڈرائنگ is part of an art the more you learn the more you will be able to make it beginners کے لئے تو سب سے زیادہ خاص ہیلو دوستو ارگائیس آج کیسے ویڈیو میں میں لائے ہوں آپ کے لئے ٹوٹوریل وہ بھی اس ڈرائنگ کا کچھ دن پہلے میں نے اسے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا اور انسٹاگرام پر بھی میں نے اسے پورس کیا تو بہت سارے سوال بہت سارے کمنٹ بہت سارے ڈی ایم تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا جائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ریالیسٹک ہے ہمارا ورک تو ویڈیو کو اس کی بلکل مت کرنا ویڈیو اینڈ تک دیکھنا تب ہی آپ کے ویڈیو سمجھ آئے گا اور بگنرز کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والا ہے آج کا ویڈیو سو لیسٹ سٹارٹ تو گائز سب سے پہلے ہم اسکیچنگ کریں گے اسکیچنگ کے لیے ہمیں ایک گرفائٹ پینسل اور ایک پیسٹل شیٹ کی یوز کرنا ہے پہلے ہم اوپر کی اور سے ڈککن بنانا شروع کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈککن کا آکار کیسا ہے تو ہم کچھ اس طریقے سے ڈککن کو آکار دیں گے یاد رہے گائز ہماری لائن ایکوریٹ برابر ہونی چاہیے اور رف لائن کا یوز کرتے ہوئے ہمیں اسکیچ کرنا ہے اگر ہم پہلے سے پہلے ہی ڈارک لائن بنانا شروع کریں گے تو ہمیں بعد میں اسے ریس کرنے میں دکھت ہوگی جس سے کہ ہماری شیٹ بیکار دکھائی دی گی اگر آپ کو اسکیچ کرنا بلکل نہیں آتا تو آئی بٹن پر جا کر میرا ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہو وہاں میں نے اسکیچنگ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے تو گائز ہمیں کچھ اس طریقے کی لائن پر جیس کرنی ہے اور گائز آپ ریفرینس کی بھی مدد دے سکتے ہیں اسکیچنگ کے اندر سارا فوکس صرف آکار کا ہے اگر آپ کا اسکیچ اچھا ہوگا تو آپ کی ڈرائن بہت اچھی بنے گی اور ہمیں صرف اسکیچ کے اندر یہ درشانہ ایک ہی بوٹل ہماری شیٹ پر رکھی ہوئی ہے کیونکہ گائز یہ 3D ورک ہے 3D ورک میں ہمیں کچھ ایسی ہی لائن بنانی پڑتی ہے اور گائز جو جو لائن آپ کو سیدھی نہیں لگے اسے آپ ایریس کر کر واپس سے بنا سکتے ہیں تو گائز ہمارا اسکیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو گائز اسکیچنگ کمپلیٹ ہونے کے بات ہم یوز کریں گے وارٹر کلر کا وارٹر کلر کا یوز ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہماری ڈروائنگ اور بھی ڈارکنیس میں آ جائے اور اور زیادہ اچھی لگے وارٹر کلر میں پانی کی ماترہ بہت کم ملائیں گے یعنی ہم نے جو بلو کلر لیا ہے اس کو ہم ڈارک رکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے ہم نے وارٹر کلر کا یوز کیا ہے اور کولٹنگ کو ہم نے ایک دم بلیک بنایا ہے تو گائز یہ ہے اسکیچ پین یہ لائن میں اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ بوٹل ڈککن سے الگ دکھائی دے تو گائز کچھ اس طریقے سے ہمیں یہاں لائن بنانی ہے ایک دم بلیک ہونی چاہیے لائن اور ڈارک بھی ہونی چاہیے ایسے ہی اور بھی جگہ ہیں جہاں جہاں بلیک لائن اسکیچ پین سے دینی ہے جیسے کی نیچے کی طرف جہاں بھی ہمیں ایک بلیک لائن دینی ہے اس کے بعد ہم وارٹر کلر کے اوپر کلر پینسل کا یوز کریں گے پہلے ہم وائٹ پینسل کا یوز کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ڈککن ریالیسٹک دکھائی دے کچھ اس طریقے سے ہم پینسل سے لائن بنائیں گے جو کی ڈککن کے اندر ہے اس کے بعد ہم یوز کریں گے بلیک پینسل کا کچھ اس طریقے سے اور ہمیں ریفرینس کو بار بار دیکھنا ہے کون سا کلر کی جگہ ہے اور یہ ہے اسکیچ پین اسکیچ پین سے بھی ہمیں بار کی طرف کچھ اس طریقے سے لائن بنانی ہے بس ہمیں کیسے بھی کر کے اس کو ریالیسٹک دکھانا ہے لائٹ کا دھیان لکھنا ہے کدھر لائٹ زیادہ ہے کدھر کم یہ ہے جیلی رول پین جس کی مدد سے اور زیادہ جو ہے ہمارا ڈککن ریالیسٹک دکھائی دے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو دیڑے دیڑے جو ہے ہمارا ڈککن ایک دم اصلی دکھائی دے رہا ہے جیسا کہ دوستو شروع میں میرا آپ کو بتایا تھا ہم پیسٹل شیٹ کا یوز کر رہے ہیں جعنی گرے کلر کی شیٹ گرے کلر کی شیٹ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کی مان لیجے جیسے کوئی گرے کلر کی شیٹ ہے اب ہم اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کا استعمال کریں گے تو وائٹ کلر جو ہے ہمارا زیادہ دکھائی دے گا اور گرے کم دکھائی دے گا اسی طرح ہماری جو ڈرائنگ ہے وہ گرے کلر کی شیٹ کے اوپر الگی طریقے سے دکھائی دے گی تو گائیز دیکھا آپ نے کلر پینسل اور وارٹر کلر سے جو ہے ہم نے اوپر کا جو بوٹل کا جو حصہ ہے کتنا ریالیسٹک بنا دیا ہے کافی حد تک جو ہے ہمارا جو ڈرائنگ ہے وہ ریالیسٹک دیکھنے لگ گیا ہے اور اس جگہ جو ہے ہم وائٹ کلر دیں گے جیلی رول پین کا استعمال کریں گے تو چلیے گائیز اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ڈرائنگ کو پورا کمپلیٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تو گائز بوٹل بن جانے کے بعد ہم شیڈو بنائیں گے شیڈو میں گیرہ فائٹ پینسل سے ہی بنا رہا ہوں چاہتا تو میں ایر برچ سے بھی شیڈو بنا سکتا تھا لیکن میری مشین کی وائرنگ خراب ہو رہی ہے اس لئے میں گیرہ فائٹ پینسل سے ہی شیڈو بنا رہا ہوں شیڈو کو بہت اچھی طریقے سے بلینڈ کرنا ہے چارکول پاوڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہو شیڈو بنانے کے لئے شیڈو کو آپ جتنا بلینڈ کروگی اتنا ہی ہمارا ڈروائنگ اور بھی زیادہ اچھا دکھائی دے گا جہاں جہاں ہم نے وائٹ کلڈ دیا تھا وہاں وہاں آپ پھر سے وائٹ کلڈ دیں گے جس سے کی اور بھی زیادہ ہماری ڈروائنگ ہائی لائٹ دیکھ سکے تو ہماری ڈروائنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے موسیقی تو کیسا لگا ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا میرے چینل پر آپ کو ایسی کافی ساری ویڈیوز مل سکتی ہے